موسیقی موسیقی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں پیٹرول گیس بچی قیمتوں میں ہوش عبائی زافیہ اشیا خورنوشی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں چہری بلبلہ اٹھے ہیں مرگی کا گوز ساڑھے سات سا روپے تک کلو فروغت ہونے لگا ہے سوپر باسمتی سچاول ساڑھے چار سا روپے سے بھی تجاوز کر گیا کمرشل سطح پر نقصان برطانوی ائرلائن برجن اٹلانٹک نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن موطل کر دیا ورجن اٹلانٹک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مارچ سے لہور اور جولائی سے اسلام آباد کے لیے فلائٹس بند کر دی جائیں گی عمران خان دور میں ورجن اٹلانٹک نے پاکستان کے لیے پروازوں کا آخاص کیا تھا پی ٹی آئے رنما زلفی بخاری حکومتی پالیسیوں پر پھٹ پڑے بولے موجودہ حکومت کسی دباؤ سے کب بابا سے کم نہیں تگری ٹیموں کے درمیان گھمسان کا رن پی ایس ایل کا میلہ سچ گیا ہے پہلے میچ میں لہور کلندر سے ملتان سلطانس کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے شائن الیون نے پہلے کھرتے ہوئے ایک سو پچھتر رنس بنائے پاکست زمانے چھے آسٹر رنس کے لیے ملتان کی ٹیم ایک سو چھے ہفتر رنس کے تابقوں میں ایک سو چھوٹر رنس بنا سکی سلسپ نیخیر اس مقابلے کے بعد رزوان الیون کو ایک رنس سے شکست دے کلندرز میچ تو جیت گیا لیکن کپتان ٹیم کی کارکردگی سے مایوز شاہن شاہ فریدی کہتے ہیں بہت غلطیاں کی سب کو بتا دیا ہے کہ ہر میچ میں قسمت مہربان نہیں ہوگی مزید مہونت کرنا ہوگی سلطانس کے کپتان رزوان نے شکست کو معمولی غلطیوں کا ندیجہ قرار دے دیا کہا میچ میں سب کچھ ہمارے حق میں جا رہا تھا لیکن زمان قان کے اوور نے سب کچھ تبدیل کر دیا اولیہ کا شہر کرکٹ کے رنگ میں رنگ گیا پی ایسل سیزن ایٹ کی رنگا رنگ ابتتاحی تقریب نے سمہ باندیا میگا اسٹرانس نے ایوین کو چارچان لگا دیئے سائر علی بھگا اور آئیما کی پرفارمنس نے تماشایوں میں جوش پڑ دیا اسمہ سے شائکل اور فالر شفی نے پی ایسل طرح لگایا تو لوگ چھوم اٹھیں ملکی تاریخ میں پہلی بار اے آر اور وی آر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا میگا تقریب کا احتیاط شامدار آتر شپاسی پر ہوا پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ شو سب سے بڑا پینل اور لیجنڈ کرکٹرز بول لائیا خصوصی نشریات کھیل کا جنون آیا اور چھا گیا جمیل فاروقی کی مذبانی میں سخلین مشتاق اور سوہی بلوی کی جاندار تجزیہ فاہیم خان کے سرم جنگ سے کے ساتھ چھٹکلے سخلین مشتاق نے پی سی بی کے ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ بتا دی روس سے سستہ تیل اور گیس کے بعد فائنل ہو گئی تھی باجوا نے مجھے کہا کہ روس کے خلاف مزمتی بیان دو میں نے کہا بھارت نے بیان نہیں دیا تو ہم کیوں دیں میں نے انکار کیا تو باجوا نے خود مزمتی بیان جاری کر دیا جیمن پیچی آئی امران خان کا بیان کہا میں سب کے ساتھ بلکر چلنے پر یقین رکھتا تھا دنیا بھر میں خارج پالیسی ملک کے فائدے کے لیے منتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی جس سے ہاں سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں کہ پاکستان کا سیاسی میدان اتنا بڑا ہے کہ ہم سب اس میں رہ سکتے ہیں ہم سب اس میں کھیل سکتے ہیں سیاسی جماعتیں اتنی ہی کنسنسس آپس میں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک بہران ہے جو ملک کی کرائسس ہے ہم وہ شاید حل کر سکیں بلاول بھوٹو نے بڑے پن کا مظاہرہ کر دیا موجودہ بہران سے نکلنے کے لیے تمام جماعتوں سے بات کرنے کو تیار کہتے ہیں ایک ایجنٹے پر سب کو متحد ہونا پڑے گا ملکی ترقی اور سلامتی آئین کی بالدستی میں ہے آئین کے مطابق ملک چلنے پر عوام کو حق ملے گا ایریکشن کمیشن خط اور کتابت میں لگ گیا داست حکم کے باوجود الیکشن کی تاریخ نہ دی گورنر کو ایک اور خط لکھ دیا تین اکری کمیچی بھی بنا دی پنجابی سمنی انتخابات کی تاریخ کے تائیون کے لیے گورنر پنجاب بلگو رحمان نے آٹھ دن بارہ بجرے اجلاس طلب کر دیا اجلاس میں چیف سیکیٹری آئیٹی پنجاب کو ریکارڈ سمنی پیچھ ہونے کا حکم سیکیٹری الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا گیا صرف عمران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ اچھین کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف فائل ہو جائے انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لاغ ہائی کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ فواچ آدری کہتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب تک الیکشن شیڈیول نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جمع کرائیں گے شبلی فراس نے کہا ہے الیکشن کمیشن انتقابات کروا کر ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نکالے کے پی میں الیکشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست جمع ایک اور پی ٹی آئی رہنما حکومت انتقامی کاروائیوں کا نشانہ آڈیو لیکھی تحقیقات کے لیے شاکترین کے خلاف مقدمہ درش دفعہ 124 اے اور پانچ کے تحت مقدمہ درش کیا گیا حضرت شاکترین کے گرفتارے سے متعلق وزیر املکت کے بیان پر سینٹ میں ہنگامہ رائی اوپوزیشن کا شو شرابہ شہادت آوان نے کہا کہ شاکترین نے متنازے بیان دیا تو سزامینی شاہیے جواب میں شہزاد وسیم بولے کہ معاشر پالیسیز پر آئینہ دکھانے پر گرفتارے کی جاتی ہے شرجی لینا میمہ نے امران خان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کر دیا نیوز کانفرنس میں کہا امران خان کو پارلیمنٹ نے آئینی طریقے سے دھکے دے کر نکالا انہوں نے خط لہرانے کا ڈراما کیا ایپسولوٹی نوٹ قوم کے ساتھ سب سے بڑا مزاق تھا مزید بولے سابق سپیکر اور صدر مملکت کے خلاف بھی آرٹیکل سکس کا اطلاق ہوتا ہے مریم میں پارٹی سے دارت سنبھالی تو فیصلہ کروں گا آگے چل سکتا ہوں یا نہیں شاید اکان اباسی کہتے ہیں کہ مریم میری لیڈر نہیں ہے اور نہ ہی وہ پارٹی کی لیڈر ہے عام انتخابات میں نون لیگ سے ٹکٹ نہ ملا تو الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا نئی پارٹی سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاب ہیں ارشد شریف از خود نوٹس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ مسترد رپورٹ صرف ناکامیوں کی داستان ہے یہ اہم معاملہ ہے بے نتیجہ نہیں چھوڑیں گے سپریم کورٹ تحقیقاتی ٹیم پر برہم چیف چسٹس نے ریمارکس دیے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کیسے لیگ ہوئی جس بھی لیگ کی پتا کر کے بتائیں رہنما تحریک انصاف مراد سعید کہتے ہیں پورے ملک کو پتا ہے ارشد شریف کو کیسے دھمکیا ملی جس نے خون ناحق کیا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا جن کی زندہ بد جانے کی امیدیں دم توڑ گئیں تھی وہ خاک سے نکل آئے ترکیہ میں ریسکیو آپریشن کے دوران مسید سات افراد کو زندہ بچا لیا گیا نقابل پراموش لمحات میں سب کی آنکھیں نم کر دیں زلزلے سے ترکیہ اور شام میں امواد سینٹیس ہزار تک پہنچ گئیں ترکیہ میں بارہ ہزار سے زائد امارتوں کو نقصان پہنچا دنیا بھرس میں اظہار ایک جہتی نیو یورک ٹائم سکوائر پر شمے روشن امریکی فضائی حدود میں نامعلوم شہ کو مار گرانے کی تفصیلات امریکی حکام نے کانگریس کو فرہم کر دی رپورٹ میں کہا گیا الاسکا اور کینیجا میں گرائی گئے اشیاب میں پیلوڈ موجود تھا ملبے کی مزید جانچ کی ضرورت ہے زیا مہی الدین انتقال کر گئے لاکھوٹ شاہنے والے اداس نامبر فنکار اور صداکار آہو اور سسکیوں میں سبردفاق زیا مہی الدین نے سٹیج ٹی وی فرم ون مین شوز میں لوہا منوایا مشروف تاریخ جوہر دکھائے انہیں کئے ایوارڈ سے نمازہ گیا سجاد علی کی حریب بہنکر ڈراؤپ سین سوشل میڈیا پر بہن بند کر پاکستانی فنکار کو بدنام کرنے والے خاتون جھوٹی نکلی سجاد علی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہتے ہیں لوگ پیسہ کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے سرف بول نیوز پر